ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے زندگی ماں کی کسی نے تو کسی نے جنت ہم غلاموں میں محمد کی ادا مانگی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف قرآن کی آیت نازل ہو جائے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا کَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلِمُؤْمِنَتِينَ کہ کسی مومن من مومن عورت کے لئے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول کو فیصلہ کر دے تو اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا بلکہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کو فیصلہ کر دے تو ایمان والے کو اس کا ماننا لازم اور ضروری ہے فوراً اس بچی نے یا اس لڑکی نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اس کے بعد وہ صحابی عمر بن محبس قبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے تم نے میرے بھیجے ہوئے پیغام کو انکار کر دیا تھا حسول اللہ مجھے شاہ پیدا ہو گیا تھا مجھے شک ہو گیا تھا کہ آپ نے یہ پیغام نہیں بھیجا ہوگا بلکہ اپنی جانب سے کہا رہا ہے اسے مجھے شبہ پیدا ہو گیا تھا یا رسول اللہ میں نادی ہوں میں شرمندہ ہوں میں اپنے غلطے کی معافی مانتا ہوں آپ مجھے معاف فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالی شکل و صورت حسب نصب و خاندان کو نہیں دے رہتا برحال ان کا نکاح اس بچی سے ہو گیا ادھر بیوی کے لئے کچھ بناو سنگار کے سامان خریدنے کے لئے دکان تشریف لے گئے کہ بیوی کے لئے اچھی انتظام بات کر لے جب وہ خرید رہے تھے ادھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا جہاد کا اعلان کر دیا جو پناہ جگہ جہاد میں جانا ہے صحابی رسول صحاب اسود رضی اللہ عنہ وہ سامان کو چھوڑ کر کے اب جہاد کے مطالب جو سامان ہو سکتا تھا تلوار زراح اور اس طرح کی چنیز اس کو خریدا اور وہی سے جنگ میں اور جہاد میں تشریف لے گئے اور لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کا سر مبارک آقا مدلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ران کے اوپر رکھا گیا اور آقا مدلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے خوشخبری دی تو اصل چیز اتباع رسول ہے کہ آقا مدلی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتلایا ہے اس پہ عمل کیا جائے تو ہم اور آپ کامیاب ہوں صحابہ اکرام یوری صحابہ اکرام نہیں بن گئے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کی تعریفیں کی اور فرمایا اولائی کا ہم الراجدون اولائی کا ہم الفائزون اولائی کا ہم المطلحون رضی اللہ عنہ و رضو عنہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا اعلان کر دیا کہ یہ جو بھی صحابی ہیں میں ان سے راضی اور خصو تو کیا صحابہ اکرام یوں ہی صحابہ اکرام بن گئے بلکہ آحمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو آپ کے ارشادات کو کس قدر عمل کرتے تھے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا میں ایک اگزام پر ایک مثال سے آپ کو بتنام جمعہ کا دن تھا آحمد علی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطوہ دے رہے تھے یعنی کہ تقریر کر رہے تھے اور کچھ صحابی مسجد کے گنارے کھرے ہوئے تھے آحمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ معلوم یہ ہوا کہ مجلس کا عدب یہ ہے کہ اگر کمی کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو آدمی عدب کے ساتھ اجمینار کے ساتھ بیٹھ جائے اور اگر بیٹھنے کی خواہش نہیں یا کوئی مجموری ہے تو گھر میں جائے اور لیٹھ جائے یہ نہیں کہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کھڑے ہیں اس سے بیان کرنے والے کا ذہن منتشب ہوتا ہے اور آحمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا کہ بیٹھ جانا چاہیے ہمارے ہمارے ہم جب کوئی پروگرام ہوتا ہے آپ کو کوئی بڑا جلسہ جنوس ہوتا ہے تو بہت سانے لوگ آتے جاتے یا کھڑے رہتے ہیں نہیں بلکہ بیٹھ کر کے غور سے سننا چاہیے اور جب طریقہ اکتا گئی وہ حرام کا تقاضہ ہے گھر تشریف لے جائے لیکن کھڑے ہو کر کے کچھ کھڑے ہوئے ہیں کچھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں برحال مجلس کے آداب کے اخلاف ہیں برحال آحمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ابو اللہ ابن مسئول رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ مسجد آ رہے تھے اور ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے مسجد کے باہر ہی تھے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جولہ اور حابقہ یہ حکم عبداللہ ابن مسئول رضی اللہ عنہ کے قرآن میں پڑھتا بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسئول رضی اللہ عنہ سرک پر ہی بیٹھ جاتے گی یہ نہیں کہ عبداللہ ابن مسئول رضی اللہ عنہ کوئی بے وقوف تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشاہ و مطلب نہیں سمجھتے تھے بات ایسی نہیں ہے بلکہ یہ بات کیا ہے جب نماز مکمل ہوئی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہے عبداللہ میں نے ان لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا جو مسجد میں کھڑے تھے تم کبھی مسجد کے باہر سرک پڑھتے میں نے تمہیں بیٹھنے کے لئے نہیں کہا تھا لیکن قربان جائیے صحابہ اکرام پر اور جواب سنیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جاندہ تھا کہ آپ کے پہنے کا منشاہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں ہیں لیکن جب میں نے آپ کے زبان مبارک سے یہ جملہ سن لیا کہ بیٹھ جاؤ تو میری یہ مجال نہ ہوئی کہ میں آگے قدم برہا سکو میں لہذا سرک پہی بیٹھ گئے اگر ہم اور آپ بھی اس طریقے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتماع اور پہلی کریں گے تو یقین ہے قسم خدا کی کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابیہ رسول ہیں سلحِ حدائبیہ کا موقع ہے حدائبیہ میں مذاقرات و صلح حمونی ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں مکہ کے سرداروں سے مذاقع اور امن کی بات چیت کرنے کے لئے چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے چکزار بھائی کے گھر چھار جاتے ہیں اور اس کے بعد کل ہو کر کے وہاں جانا چاہتے ہیں کہ سرداروں سے ملا جائے چنانچہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں جار ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اذار یعنی پاجامہ اذار کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ کمر کے نیچے جو بھی کپڑا پہنا جائے اس کو عربی میں اذار کرتے ہیں چاہے وہ لنگی ہو یا پاجامہ ہو یا پوپینٹ ہو جو بھی لباس جو کمر کے نیچے پہنا جاتا ہے اس کو عربی میں اذار کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ کا اذار جو تھا نصف پیڑلی آدھی پیڑلی تک اس طریقے سے تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن آپ کا دستور اور آپ کا طریقہ رضی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ کا اذار جو ہوتا تھا نصف پیڑلی تک اس طریقے آدھی پیڑلی تک ہوتا تھا ایسے مسائلے کے اعتبال سے پاجامہ یا پھلپینٹ کا تخنہ سے اوپر اوپر پہننا یہ جائز ہے تخنہ کے نیچے پہننا یہ حرام ہے مردوں کے لئے اور تخنہ سے اوپر پہننا چاہے یہاں تک یہ جائز ہے لیکن افضل اور بہتر طریقہ جو آقا مدلی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ کا اعزار بھی سپیڑلی تک ہوتا تھا اب عثمان غلی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں باتچیت کے لئے تو ان کے چچا اعزار بھائی کہتے ہیں کہ عربوں کا دستور اور طریقہ یہ ہے جس کا اعزار جس قدر نیچہ ہوگا تو اس کو اتنا ہی بڑا آدمی مانا جاتا ہے لہذا آپ اپنا اعزار ذرا نیچے کر لیجئے عثمان غلی رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں لا! 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 حائز çıkar اعزار صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں ایسا نہیں ہو تکتا کہ میں اپنے اعزار کو نشع پنلی سے نیچے کرلوں ہمارے آقا مدلی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعزار ہوتا ہے نشع پنلی تک ہوتا ہے میں اپنے اعزار کو اس سے نیچے نہیں کر سکتا میں اپنے آقا مدلی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں ہو سکتا چاہئے یہ مکہ والے میری عزت کرے یا عزت نہ کرے میری باتوں کو سنے یا نہیں سنے لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا دنیا گواہ ہے تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا کو اپنے سکہ بنوا لیا کیوں؟ آخم عزی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلنتوں پر عمل کرنے والے تھے اگر آج ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے عمل کرنے والے بنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا سروری گائنات کو سے موجودہ عمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو کہ تم میں سب سے بہتر سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے و علمہو اور اسے سکھائے من تعلم القرآن و علمہو اس کا اردو ترلیمہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر اور اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھلائے اس حدیث میں یہ بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری میں بیان کیا ہے امام عبدعول رحمت اللہ علیہ نے جسے دعوت میں بیان کیا ہے اس حدیث میں عربی میں لفظ آیا ہے واو کہ جو سیکھے اور سکھلائے واو ہے اردو میں اس کا تجمع ہوگا اور انگلز اس کو انڈ کہیں کہ جو قرآن سیکھے اور سکھلائے مطلب یہ ہوا کہ یہ فضیلت اس آدمی کے لئے ہے جو قرآن سیکھے بھی اور سکھلائے یعنی سیکھے اور سیکھنے کے بعد سکھلائے مطلب یہ کسی سیکھ رہا ہے تو یہ فضیلت نہیں بلکہ سیکھے اور سکھلائے اس روایت کے مطابق لیکن بہت سارے علماء نے اس حدیث میں جو نقل کیا بغیر واو کے خیلکم من تعلم القرآن علمہ کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے واو کے ساتھ بلک آو کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے او علمہ یا اس کے سکھائے او ایسا کرے یا وہ ایسا کرے اب ایسی صورت میں اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن سیکھتا ہے وہ بھی افضل اور بہتر آدمی اور جو قرآن سیکھاتا ہے وہ بھی افضل اور بہتر آدمی یہ فضیلت عام ہو جائے گی کہ سیکھ سیکھے یا سکھلائے دونوں کے لئے فضیلت ہے کہ جو قرآن سیکھے یا سکھلائے اس کے لئے افضلی اور بردری ہے اور اگر کوئی سیکھتا اور سکھاتا اللہ اس کا کیا کرنا عامدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے کا سب سے بہتر آدمی اچھا کیوں نہیں ہوگا قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے اور اللہ کی نسبت ہے اللہ کا کلام ہے نسبت سے انسان بہت ہی اونچا ہو جاتا ہے یہ این جس کو ہم پشاف پہ خانہ میں لگا دیتے ہیں اس میں جاتا ہم پشاف پہ خانہ کرتے ہیں اس کا کوئی احترام کوئی وقت کوئی رسپے کوئی حصد نہیں لیکن جب یہی اینٹ مسجد میں لگا دی جاتی ہے تو اس کی نسبت مسجد سے ہو جاتی ہے تو وہ اینٹ بھی باوردت ہو جاتی ہے یہ کپڑا یہ عام کپڑا ہم پہنتے ہیں پائنامہ پہنتے ہیں کردہ پہنتے ہیں گنشی پہنتے ہیں اس کا کوئی مقام نہیں کوئی مقام نہیں کوئی گناہ نہیں لیکن کسی کپڑے کا جب جزدان بنا دیا جاتا ہے قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے جزدان ہوتا ہے تو اس کی نسبت قرآن سے جرگئی تو قابل مبارک بات ابا برکت ہے اسی طریقے سے قرآن اور قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن کا سیکھنے والا اور قرآن کا سکھلانے والا یہ بہتر ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے میں اس قدر مشغول ہے اس قدر مشغول ہے قرآن پڑھنے میں اور اس قدر زیادہ قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا ہے نوافل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو مانگنے والوں کو دیتا ہے کہیں اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والوں کو دیتا ہے کہ اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے اسے اپنا بھی موقع نہیں ملتا ہے وہ ہم سے دنیا کی چیزوں کو مانتے ہیں ہم اور آپ بہتو بھی جانتے ہیں کہ جب نیکاہ کا پروگرام ہوتا ہے یا عام مجلس اور ملاد کا موقع ہوتا ہے تو یہ آپ کے کام میں مشغول ہوتا ہے مچھائی لانے کے چوک پر چلا گیا دوسری رگر چلا گیا یا دوسرے کام میں آپ کا فضا ہوا ہے مچھائی لانے پرے دوسرے کام میں فضا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ ملاد کے مجلس میں نہیں رہا سکا تو کیا جب شکر پارا مچھائی تقسیم ہوگی تو اسے حصہ غائب ہو جائے گا بلکہ گھر والا عام لوگوں سے زیادہ اس کا خیال کرتا ہے اور اسے زیادہ مچھائی دیتا ہے کہ ہمارے کام میں مشغول تھا اس مچھائی کو کھمارے کام کی ویسے اسے مچھائی نہیں مل سکی اسے زیادہ مچھائی دی جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ بندہ رات دین قرآن پہنے میں اس قدر مشغول ہے تو اسے دعائیں مارنے کا موقع نہیں اسے نوافل پڑھنے کا موقع نہیں لیکن قرآن اور واجبات کی پابندی کرتا ہے قرآن اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر نوافل میں کمی رہ جائے لیکن اگر قرآن کی مشغولیت ہے تو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت اونچا مقام ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حافظ قرآن کے بارے میں آپ نے بہت سن رکھا ہوگا کہ اس قدر وفضیلت ہے بہت سن رکھا ہوگا حالی کہ حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن دس ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی جہنم میں جانے والوں کے اور اس لیسٹ میں نام آ چکا تھا لیکن حافظ قرآن حفظ قرآن کی دولت سے اور اس کی برکت کی ویسے دس ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی اسی طریقے سے حافظ قرآن کے بارے میں حضیلت حدیث میں آتی ہے کہ اس کے والد کو حسن کے میدان میں ایسا تاج پڑھنایا جائے گا جو سورت سے زیادہ چمکتا ہوا ہوگا ایسا تاج پڑھنایا جائے گا اس کے ماں باپ کو والد ہے ان کو کس کی وجہ سے حافظ قرآن کی وجہ سے تو غور کیجئے کہ خود حافظ قرآن کو ایسا تاج پڑھنایا جائے گا لیکن یہ ساری فضیلتیں یہ سارا مقامی اس وقت ہے جبکہ حافظ قرآن قرآن یاد رکھے اور خود اس کی زندگی ایسی ہو وہ جنت میں جانے کا حق دار ہو اگر قرآن کو حفظ کر لیا لیکن بھول گیا قرآن پڑھتا نہیں قرآن سے کوئی رشتہ ناتا نہیں نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں لکھتا زکانت نہیں دیتا اور دوسرے احکامات کو ادا نہیں کرتا تو ایسا حافظ قرآن جنت میں نہیں جائے گا اور جو خود جنت میں نہیں کرے گا وہ دوسروں کو کیا جنت میں لے جائے گا اگر حفظ قرآن کے ساتھ اگر حفظ قرآن کے ساتھ اگر وہ عامل ہے یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بہت اونچا مقام عطا کرے گا تو قرآن یہ بہت ایک اونچی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہے بلندی اور ترقی عطا کرتا ہے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے چاہے وہ سیکھنے والا یا سکھانے والا یا اس میں جو تعاون و مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سبھی لوگ مبارک بات ہیں اللہ تعالی کے ہاں سب ہوں کی قدر و قیمت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ یعب العالمین موسیقی